شفیق الرحمن دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے دو ایک مرتبہ اس نے باغ کا رخ بھی کیا لیکن چند آہیں بھر کر جلدی واپس آ گیا کوئی دیکھ لیتا تو اسے سچ مچ دیوانہ سمجھتا لیکن وہ دیوانہ نہیں تھا وہ عاشق تھا آج محبوب نے اسے پانچ بجے بلایا تھا آج اس کے دل میں شدید ترین توفان بپا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پانچ چھے سو سال سے عاشق ہے اس کے سامنے کپڑوں کا امبار پڑا تھا لباس کا انتخاب بھی مسئیبت تھی کبھی سوچتا شیروانی پہنوں کبھی خیال آتا کہ سوٹ بہتر ہوگا پھر جی للچایا کہ کالج کا بلیزر ہی کیوں نہ پہن لیا جائے اسی رسہ کشی میں تین بج گئے اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا یکا یک اسے خیال آیا کہ ایک دن اس کے بلیزر کی تعریف ہوئی تھی لیکن بلیزر تو گرم ہے بھلا مئی میں بھی کوئی بلیزر پہنتا ہے لیکن اپریل تک تو سب پہنتے ہی تھے چلو کیا ہوا ابھی ابھی مئی تو شروع ہوئی ہے ساڑھے چار بجے وہ بند تھن کر نکلا بہار اچھی خاصی گرمی تھی اس نے جیب میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو ٹٹولا اور مسکرانے لگا اور جو آج یہ انگوٹھی پہنا دوں تو آخری دفعہ جب ملاقات ہوئی تھی تو کیسی پیاری پیاری باتیں ہوئی تھی بولی اببہ جان سے ضرور ملیے پوچھا کیا ضروری ہے بولی ہاں بہت ضروری ہے پوچھا کیوں بھلا تو چپ ہو گئی دراصل ہندوستان میں تو اببہ جان کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا محبت میں اببہ ایک اہم ترین جز ہیں محبت اببہ کی مرضی کے مطابق کی جاتی ہے اور ان کی مرضی کے مطابق گھٹائی بڑھائی جا سکتی ہے اسی لیے وہ آج مجھے اپنے اببہ سے ملانا چاہتی ہے عجب اتفاق ہے کہ تین سال سے میں اس لڑکی کو جانتا ہوں لیکن اس کے اببہ سے نہیں ملا ہندوستان میں یہ موجزے سے کم نہیں ویسے آج ان سے ملنے کا سنہری موقع ہے کیونکہ دو تین ہفتوں تک یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اس کی نگاہ سامنے دیوار پر چلی گئی لکھا تھا گرمیوں میں گرم چائے تھنڈک پہنچاتی ہے نیچے پانچ پیالیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور لکھا تھا ایک پیسے میں چاہ کی پانچ پیالیاں تیار ہوتی ہیں کیا لغویت ہے گرمیوں میں گرم چیز کس طرح تھنڈک پہنچا سکتی ہے کون یقین کرے گا اگر یہ صحیح ہے تو پھر گرمیوں میں تپتی ہوئی دھوپ بھی تھنڈک پہنچاتی ہے گرمیوں میں آگ کے سامنے بیٹھنے سے سکون ملتا ہے اور گرمیوں میں گرم کپڑے خنکی پہنچاتے ہیں اور یہ پانچ پیالیوں والا مزاگ بھی ایک ہی رہا اشتہار دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ چاہ میں صرف بلتا ہوا پانی ہی نہیں ہوتا بلکہ دودھ اور شکر بھی ڈالتے ہیں وہ پانچ بجے سے ذرا پہلے پہنچ گیا پھاٹک پر اس نے ٹائے کی گراہ درست کی بال سنوارے چہرے پر ایک دل آویز مسکراہت پیدا کی اور اندر داخل ہو گیا اس کا خیال تھا کہ انتظار ہو رہا ہوگا لیکن برامدے میں کوئی نہ تھا کوٹھی سنسان پڑی تھی وہ برامدے میں ٹہلنے لگا جب دیر تک کوئی نہ آیا تو اس نے زور سے آہٹ کی اندر سے آواز آئی بلی اور پھر خاموشی چھا گئی وہ بدستور ٹہلتا رہا یکا یک پردہ ہلا کوئی آ رہا ہے وہ دوبارہ مسورانے لگا اتنے میں پردہ ہٹا اور ایک موٹا تازہ کتہ باہر نکلا اسے نیم باز نگاہوں سے دیکھتا ہوا بے نیازی سے گزر گیا کاش کہ یہ بھونک ہی دے اس نے بڑی کوشش کی کہ کتہ کسی طرح بھونک دے لیکن کتے نے اس کی طرف دوبارہ توجہ ہی نہیں کی اس کے بعد اس نے بتیرے جتن کیے کئی مرتبہ زور زور سے خانسا سیڑھیوں پہ زور زور سے اترا چڑھا آخر تنگ آ کر ستون کے پاس رکھی ہوئی بالٹی زور سے پڑختی اندر سے کوئی چلایا کھڑی رہ مردار ابھی تیری خبر لیتی ہوں خادمہ بہار آئی گول کمرے میں تشریف رکھیے وہ بولی اور وہ کہاں ہیں اس نے ذرا شرم آتے ہوئے پوچھا وہ ابھی سو رہی ہیں یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی ابھی سو رہی ہیں اس نے گھڑی دیکھی پورے پانچ بجے تھے خیر انتظار کر لیں گے وہ گول کمرے میں جا بیٹھا لیکن یہ سونے کا کون سا وقت ہے اور یہ گول کمرہ کس مسخرے نے نام رکھا ہے اچھا بھلا چوکور کمرہ ہے آج تک کبھی ایسا کمرہ دیکھنے میں نہیں آیا جو گول ہو اور یہ پنکھا نہایت ہی سوسرفتار ہے چل کیا رہا ہے گویا احسان کر رہا ہے ہوا تو نام کو نہیں آ رہی ساری ہوا چھت کی طرف جا رہی ہے غالباً کسی نے الٹا لگا دیا ہے بڑی گرمی ہے پسینہ آ رہا ہے بلیزر اتار دینا چاہیے لیکن کیا پتا وہ لوگ کب آ جائیں اب پہنے ہی رہتے ہیں لیکن پانچ بچ چکے ہیں اور کوئی نظر نہیں آتا چاہ کا وقت بھی ہو گیا ہے کچھ تو چہل پہل ہونی چاہیے سب کے سب کہیں باہر تو نہیں چلے گئے یا شاید سو رہے ہوں خادمہ کو گئے کافی دیر ہو گئی ممکن ہے کوئی جاگ اٹھا ہو اس نے میز پر رکھا ہوا گلدان لڑکا دیا دوسرے کمرے سے کوئی چلایا بلی یہ کیا مسئیبت ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس گھر میں انسانوں سے زیادہ بلیاں آباد ہیں کیا یہ خادمہ کی بچی جان بوچ کر کہتی ہے دروازہ کھلا اور خادمہ آئی پوچھا تو کہنے لگی ابھی سو رہی ہیں کیا اتنی جلدی اٹھ کھڑی ہوں آپ انتظار کیجئے تو ابھی سو رہی ہیں سبحان اللہ کس سادگی سے فرمایا ہے سوا پانچ بجنے کو آئے اور ابھی تک سو رہی ہیں لیکن مجھے بلائیا کیوں تھا جو لڑکی اتنی دیر تک سو سکتی ہے اسے کیا کہیں کیا نہیں لازمی طور پر اس نے تپہر کو جی بھر کے مرقن لنچ کھایا ہوگا شاید خرارٹے بھی لے رہی ہو خرارٹے لینے کس قدر غیر رومانی حرکت ہے کم از کم میں تو برداشت نہیں کر سکتا اگر سونے کا پروگرام تھا تو بھلا مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ اس کے اببہ کہاں ہیں وہ بھی تپہر کے کھانے کے بعد کہلولہ فرما رہے ہوں گے آخر یہ تماشا کیا ہے آج اپریل کی پہلی تاریخ بھی نہیں ہے پھر مجھے کیوں بے وکوف بنایا گیا اببہ جان سے ملواؤں گی جیسے اببہ جان تڑا بھی تو رہے ہیں مجھ سے ملے بغیر نا جانے میں کب تک اللو بنا رہوں گا اپنے خوابوں سے کب جاگوں گا صبح محبت شام محبت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس محبت ہی کا خط رہتا ہے ساری دنیا سے محبت کرتا ہوں اور ساری دنیا میرے فراق میں نڈھال ہے میاں ذرا اکل کے ناخن لو جان بوجھ کر اللو نہ بنو کس کی محبت اور کیسی محبت آخر تم ہو کیا نہ کسی کو آپ سے محبت تھی اور نہ ہے اور آپ اچھے خاصے بے وکوف بھی ہیں مئی میں جو شخص گرم بلیزر پہنے وہ بے وکوف نہیں تو اور کیا ہے اور یہ جو تم خودداری خودداری چوبیس گھنٹے ہاکتے رہتے ہو کہاں گئی وہ خودداری فوراں یہاں سے چل دو دیکھ لیں گے کیا ہوگا کوئی مر تو نہ جائیں گے اس محبت کے بغیر اور پھر یہ محبت ہی کہاں ہے یہ تو سو فیصدی ہماکت ہے چلو اب اٹھو کافی احمق بن چکے لیکن جانے سے پہلے اہد کر لو کہ پھر کبھی اس مکان میں قدم نہیں رکھو گے لیے پھرتے ہیں مکان گول کمرہ لانت ہے اس پر جو آئندہ اس مکان کی طرف رخ بھی کرے دو تین ہفتوں تک یہ لوگ یہاں سے دفع ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آنکھ ہو جھل پہاڑ ہو جھل قصہ ختم ہوگا وہ چل دیا راستے میں خادمہ ملی بولی آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں جی میں آیا کہہ دے جہنم میں آپ کب تشریف لائیں گے اس نے پوچھا قیامت تک نہیں اس نے دل میں کہا پھاٹک سے گزرتے وقت اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی کو مسل دیا دل چاہا کہ اسے کہیں دور پھینک دے خیر ابھی نہیں ویسے میں اسے کہیں نہ کہیں ضرور پھینک دوں گا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں دراصل اس کی ضرورت تھی ہی نہیں یوں ہی خرید لی میں بڑا فضول خرچ ہوں تب ہی تو ہمیشہ مکروز رہتا ہوں ایک طالب علم کو سونے کی انگوٹھی نہیں خریدنی چاہیے تھی اب وہ سڑک پر چل رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر راکیر اس کے بلیزر کو غور سے دیکھ رہا ہے دفتن ایک تانگا بلکل اسے چھوتا ہوا بڑی تیزی سے گزر گیا قصے سے اس کا برا حال ہو گیا چلا کر بولا ابے ہو دیکھ کر نہیں چلتا پھر کچھ شرمندہ سا ہو گیا سڑک پر یوں چلانا تو مئی میں گرم بلیزر پہننے سے بتر ہے کہیں شریف آدمی بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ چوک سے گزر رہا تھا کہ ایک دم بہت سی موٹریں آ گئی ہیں اور راستہ رک گیا وہ درمیان میں فسا کھڑا تھا نہ جانے سب سے اگلا ڈرائیور کیوں کھڑا تھا موٹر چلاتا کیوں نہیں تھا وہ غصے سے تلملا اٹھا جی میں آیا کہ آگے بڑھ کر ایک دھب دے ڈرائیور کے آگے بڑھا بھی لیکن موٹر چل دی تین چار پرندے آپس میں لڑتے لڑتے بلکل اس کے سر پر آ بیٹھے ہاتھ سے جھٹک کر اس نے پیچھا چھوڑایا یہ کمبخت پرندے ناماکول کہیں کہ جنگلوں میں جا کر کیوں نہیں مرتے شہروں میں نہ جانے کیوں تنگ کرنے آ جاتے ہیں ان کا بہترین علاج یہی ہے کہ بندوق لے کر صبح سے شام تک ان کی مزاج پرسی کرو تب یہ سیدھے ہوں گے ایک سنیما ہاؤس آیا دروازے پر بہت بڑا اشتہار چسپا تھا زندہ ناچو گانا جیسے کوئی مردہ ناچو گانا بھی ہوتا ہے یہ اشتہار بھی سخت محمل قسم کا ہے اور ساتھی ہدایت دمچھلے کی طرح لگی ہوئی ہے دنگا فساد کرنے والا پولیس کے حوالے کیا جائے گا سگریٹ پینے والے کو جیل میں بند کر دیا جائے گا شراب پینے والے کو ملک بدر کر دیا جائے گا توبہ توبہ آج گرمی کس قدر ہے مئی میں اس قدر گرمی غزب خدا کا یہ موسم بھی نہایت غیر یقینی چیز ہے مئی میں اتنی گرمی نہیں ہونی چاہیے عجب بے تکا موسم آ رہا ہے یہ دنیا بھی کیسی مسئیبت کی جگہ ہے اگر خودکشی آسان ہوتی تو آج ضرور کی جاتی اب وہی چاہ کا اشتہار آیا وہاں ایک کیفے تھا جو چاہ کے لیے مشہور تھا گھڑی دیکھی تو چھے بجنے والے تھے پہلے سوچا چلو سیدھے چلیں پھر خیال آیا کہ آج سپہر کی چاہ نہیں پی یہیں پی لیتے ہیں وہ اندر چلا گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا کچھ دیر انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا سوچنے لگا ہماری قسمت خراب ہے جہاں انتظار کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا اس نے آواز دی بہرا چند بہروں نے اس کی طرف دیکھا ضرور لیکن وہ سب مصروف تھے کوئی آیا نہیں بہرا وہ پورے زور سے چیخا سامنے بیٹھے ہوئے ایک صاحب بولے جناب جب وہ غریب ہے ہی بہرا تو اسے سنائی خاک دے گا آپ ناہک خفا ہوتے ہیں ایک کہہ کہا پڑا اس کے جی میں آیا کہ ایک تیز سا جواب دے کہ اتنے میں بہرا آ گیا خوب مسکر آ رہا تھا آتے ہی بولا چاہ یا کافی چاہ کافی ہوگی اس نے جواب دیا آپ چاہ پییں گے یا کافی بہرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس میں ہسی کی کیا بات ہے جی نہیں ہس تو نہیں رہا ہوں پھر یہ بتیسی کیوں دکھا رہے ہو باتیں کرتے وقت بتیسی نظر آ ہی جاتی ہے بہرا مودبانہ بولا اور غصے سے اس کا خون کھولنے لگا ایسا جی چاہا کہ بہرا کو جان سے مار ڈالے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور بولا چال آؤ بہرا چلا گیا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا بے شمار لوگ بیٹھے تھے تقریبا سب کے سب مسکرہ رہے تھے کچھ تو سچ مچ ہنس رہے تھے یہ لوگ مسکرہ کیوں رہے ہیں جو بلا وجہ دانت نکالے وہ تو زہر دکھائی دیتا ہے اور یہ ریڈیو کم بخت یہاں بھی موجود ہے اس وقت بھاؤ بتایا جا رہے تھے بیلوں کی جوڑی اسی روپے چار آنے تین پائی گائیوں کی جوڑی لنگوروں کی جوڑی توتوں کی جوڑی آخر یہ سب کے سب چپ چاپ بیٹھے یہ خرافات سن کیوں رہے ہیں کوئی جا کر ریڈیو بند کیوں نہیں کر دیتا یہ کم از کم سٹیشن ہی بدل دے یہ کیفے بھی دن بہ دن بےہودہ ہوتا جا رہا ہے آئندہ یہاں قدم نہیں رکھوں گا اتنے میں چاہ آ گئی ایک پیالی بنائی اور پینے لگا جس کی لے لے کر پہلی پیالی ختم ہوئی دفتن اس نے ایک عجیب و غریب تبدیلی محسوس کی جیسے وہ سوتے سوتے جاگ اٹھا ہو جیسے کسی نے جھنجوڑ کر اٹھا دیا ہو پہلے چاروں طرف اندھیرہ سا تھا اب اندھیرہ دور ہو رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی اس کی بنائی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی اب وہ دور دور کی چیزیں صاف دیکھ سکتا ہے دوسری پیالی شروع کی بھاؤ ختم ہو چکے تھے اب ریڈیو پر کوئی گانا ہو رہا تھا کوئی پکا راگ تھا پھر بھی اس کا سر مٹکنے لگا تیسری پیالی پر جیسے کوئی اس کے دماغ میں گدگدیاں کرنے لگا وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا سچمچ مسکرانے لگا اس کے جسم میں یک لخت چستی آگئی کسی نے اس کے روح کو اوور ہال کر دیا تھا بہرا آ گیا اس نے چند مزاک کیے کچھ دیر بیٹھا مسکراتا رہا جب باہر نکلا تو دیکھا کہ عجیب سہانہ سما ہے یہ دنیا تو بڑی دلچسپ جگہ ہے کائنات مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اس کا جی چاہا کہ چھلانگیں مارے کلا بازیاں کھائے یا کم از کم کسی سے لڑھی پڑے ایک جگہ دیوار پر لکھا تھا اشتہار لگانے والا گرفتار کیا جائے این اسی جگہ ایک حضرت اشتہار چپکا رہے تھے اور چند حضرات اشتہاروں کے پلندے لیے منتظر تھے اور باقی ساری دیوار خالی پڑی تھی اس کی مسکرہہ دور بھی بڑھ گئی اور سارے چہرے پر پھیل گئی اسے خود ہمیشہ سگرٹ پینا منع ہے پڑھ کر سگرٹ پینا یاد آتا تھا اور وہ فوراں سگرٹ سلگا لیا کرتا یہ انسانی فطرت بھی خوب مزے کی چیز ہے اگر فرصت ہو تو اس کا متعلق ضرور کرنا چاہیے اب وہ خوب تن کر چل رہا تھا مٹھیاں بھیج کر پھر اس چوک میں پہنچا جہاں سے ایک سڑک ان کی کوٹھی کو جاتی تھی ٹھہر کر سوچنے لگا چلو ایک چکر اور لگا آئیں نہیں ہرگز نہیں ابھی تو اہد کیا تھا قسم کھائی تھی اب ہرگز نہ جائیں گے لیکن جانے میں کوئی خاص حرش تو ہے نہیں چلو خدا حافظ ہی کہہ آئیں کچھ دنوں تک تو وہ لوگ چلے ہی جائیں گے اور جو آج یہ توہین ہوئی ہے اس کے بعد بھی جاؤ گے غرص کے چند منٹ کشمکش رہی دل نے کہا مولانا زد مت کرو چڑچڑے مت بنو چلو ایک چکر لگا آتے ہیں آنے جانے میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں اب چلو چوروں کی طرح وہ کوٹھی میں داخل ہوا وہاں سب منتظر تھے برامدے میں کمبے کا کمبہ راہ دیکھ رہا تھا بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا گیا اس سے معافی مانگی گئی اور خادمہ کو خوب ڈانٹا گیا کہ اس نے انتہائی بتتمیزی سے کام لیتے ہوئے اسے گول کمرے میں کیوں بٹھائے رکھا جبکہ چار بجے سے سب کے سب دوسری طرف باغیچے میں اس کا انتظار کر رہے تھے جب رات گئے واپس ہوا تو اس کا روان روان خوشی سے ناچ رہا تھا تنہائی میں باتیں بھی ہوئیں انگوٹھی بھی قبول ہو گئی اور ایک چوڑی بھی ملی جو خاص طور پر اتاری گئی تھی اس کے اببہ سے خوب باتیں ہوئیں وہ مسکرا رہا تھا اس کے دل میں مسررت تھی اور چال میں رکس یکا یک ایک ایسا خیال آیا جس نے اس مسررت پر اوس سی ڈال دی اگر وہ آج دوبارہ نہ جاتا تو تو کیا ہوتا ایک مرتبہ تو وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ واپس نہیں جائے گا وہ کونسی طاقت تھی جو اسے دوبارہ کھینچ کر لائی محبت کی طاقت ہرگز نہیں پھر کونسی طاقت تھی شاید چاہ کی پتیاں چاہ کی چند پتیاں جن کو عبال کر وہ شکر اور دودھ کے ساتھ پی گیا تھا غضب خدا کا آج شام کو جو خوش ہوا اس کے لئے وہ چاہ کی چند پتیوں کا ممنون ہے اور اگر وہ آج چاہ نہ پیتا تو غالباً اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا دنیا کی ہر چیز کو کوس رہا ہوتا چاہ اور محبت کیا واقعی محبت میں چاہ ضروری ہے چاہ کے بغیر محبت کرنا ناممکن ہے چاہ دریافت ہونے سے پہلے بھی تو لوگ محبت کرتے ہوں گے بھلا شکسپیر نے یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ سپہر ہوتے ہی رومیو جولیٹ کی نظر بچا کر چاہ پینے چلا گیا یا یہ کہ دن ڈھلا ہو اور مجنو تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر نجت کے سہرہ سے سیدھا کہوا خانے چاہ پینے چلا گیا ہو یا فرہاد نے چار بجے نہر کھودنا ملتوی کر دیا ہو اور شینی سے ترخواست کی ہو کہ اے غلستان حسن و خوبی ذرا سی چاہ تو پلوائیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو تین سال سے اسے خب تھا یہ اصلی اور خالص عشق نہیں تھا اس مشینی دور کا مشینی عشق تھا جس میں بہت سی چیزوں کو دخل ہے جس میں موسم کے تغیر کو دخل ہے موڑ کو دخل ہے ابباجان کی مرضی کو دخل ہے اور ساتھ ہی چاہ کو بھی اگر یہ واقع عشق تھا تو لانت ہے اس نے اپنے آپ کو خوب برا بھلا کہا محبت کا سارا دعویہ منٹوں میں باطل ہو گیا محض اس لیے کہ وہ سپہر کو چاہ پینا بھول گیا تھا وہ اسی کیفے کے قریب پہنچ گیا چاہ کے دونوں اشتہار روشنی میں چمک رہے تھے چلو ایک مرتبہ اور چاہ پی لیتے ہیں اگرچہ پینے کا کوئی وقت تو نہیں ہے پھر بھی پی لیتے ہیں اس نے دوبارہ اشتہاروں کو پڑھا اور جیسے ہتھیار ڈال کر کہا واقعی گرمیوں میں گرم چاہ تھندک پہنچاتی ہے بلکہ منجمت کر کے رکھ دیتی ہے اور ایک پیسے میں پانچ پیالیاں کیا دس پیالیاں بن سکتی ہیں اگر چاہ کے کچھ اور مطالبات ہوں تو وہ بھی آج میں بلا چونو چرا مان لوں گا یہ سوچتا ہوا وہ کیفے میں داخل ہو گیا نوٹ اس مضبون کو چاہ کی کسی کمپنی کا اشتہار ہرگز نہ سمجھا جائے